اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن بھر کی پانچ نمازوں میں سے چار نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن میں نمازوں سے پہلے سنت ہوتی ہیں فجر، ذہر، عصر اور عشان کہ اس میں فرد نماز سے پہلے سنتیں بھی پڑی جاتی ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی سنت کی نیت بانتے ہیں اور فرد نماز شروع ہو جاتی ہیں یا ہم سنتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں اور جمعہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا اس وقت ہمیں سنتیں چھوڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے یا سنتیں پڑھتے رہنا چاہیے اور جماعت کو انہیں دینا چاہیے یہ کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں کیا حالت ہماری ہونی چاہیے اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہی میں آج آپ کو بدلانے والا ہوں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کی تین کنڈیشنز تین صورتیں ہو سکتی ہیں جب آپ سنتیں پڑھنے کھڑے ہو اور جماعت کھڑے ہو جائے پہلی صورت یہ کہ آپ سنتیں پڑھنے کھڑے ہوئے اور ابھی آپ نے ایک بھی رکعت نہیں پڑی ہے یا ایک پڑھ لی ہے لیکن دو آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اس کے لیے آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ دو رکعت مکمل کر لیں اور دو رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیڑ دیں اس کے بعد جماعت میں شاملہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت پڑھ لی ہے لیکن دو رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے تیسری رکعت کا بھی سجدہ بھی نہیں کیا ہے تیسری رکعت کا سجدہ بھی نہیں کیا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا لہذا جس حالت میں ہیں آپ واپس آتے خائدے میں بیٹھ جائیں اور سلام پھیڑ لیں دو رکعت ہی موری کریں تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے دو رکعت بھی پڑھ لیں اور تیسری رکعات کا سجدہ بھی کر لیا اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کو چار رکعات مکمل کر لینی چاہیے ایک اور رکعات بلا کر چار رکعات مکمل کر لینی چاہیے میں پھر آپ کو مختصر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے سنت کی نیت باندھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر آپ کو دو رکعات مکمل کرنا ہے اس کے بعد جماعت میں شامل ہونا ہے اگر آپ نے دو رکعات پڑھ لی تھی اور پھر جماعت کھڑی ہو گئی لیکن آپ نے ابھی تیسری لکات کا سجدہ نہیں کیا ہے تو آپ کو دوسری لکات کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور سلام پھر دینا ہے دو ہی لکات پر اگر آپ نے تین لکات پڑھ لیتی ہیں یا تیسری لکات کا ایک سجدہ کر لیا تھا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر آپ کو چار لکات مکمل کر کے سلام پھرنا ہے یہ ہے صحیح لکات تو اس کو آپ سمجھ لیجئے اگر کوئی سمجھنے میں پریشانی ہو یا کوئی اور سوال آپ کے دہن میں ہو تو کمنٹ بوکس میں ہم تلرون پوچئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ